یہ گئے ہیں اس طرح سے کہ بھئی یہ جو تاثر ہو رہا ہے حکومت کا کیونکہ اپوزیشن نے بڑی خوفناک نفسیتی جنگ چھیڑ رکھی ہے اور ہراول دستہ ہیں اس کے اخبار نویس جو یہ تاثر دے رہے ہیں وہ خود بھی مولانا فضل الرحمان بھی نواز شریف بھی شباز شریف بھی مریم بھی کہ باز یہ حکومت جاری جاری بس بس ہم بار کو چلیے منگل کو چلیے بس بس چلیے لیکن ہراول دستہ ہیں اخبار نویس چینلز ہیں بعض جو یہ تاثر پیدا کرتے ہیں کہ یہ حکومت جانے والی ہے یہ ایک نفسیتی جنگ ہے یہ انٹرویو اس نفسیتی جنگ کا حصہ ہے یہ سیاسی حرکیات کے اوپر تو بات کر لی مگر جو اگلے تین مہینے اہم ہونے کے والے اس عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں سیاست کے علاوہ اور کونسی چیزیں ہیں جو بہتر ہی چیزیں نا اس میں افغانستان ہے مثال کے طور پر افغانستان مگر کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے اس میں یہ ممکن ہے جو خفیہ طور پر بات چیت ہو رہی ہے کہ بارہ بلین ڈالر کولیشن سپورٹ ونڈ کے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے روک دیئے تھے وہ دیں اس لیے کہ امریکہ پاکستان سے تعلقات میں بہتری چاہتا ہے